اتکرس کلاسیز میں آپ سبھی کا استقبال ہے امید ہے دوستوں آپ سبھی خیر و آفیس سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سبھی کو میری اور پورے اتکرس پریوار کی جانب سے ریٹ کی کامیابی کے لئے بے حد مبارک بات دوستوں اس کے بعد دوستوں ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے جیسا کہ آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوئی ہوگی جب آپ نے ایکزام دیکھا ہوگا چونکہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو شاید آپ کی نگاہوں کے سامنے سے نہ گزرا ہو چند ایک سوال کو چھوڑ کر ان میں سے بھی آپ سے لینگویج بدل کر سوال پوچھ لے گئے ہیں کوئی سوال ایسا نہیں بچا ہوگا جس کو ہم نے شاید نہیں پڑھایا ہو آپ کو تو ایک استاز کے لیے ایک ٹیچر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو دوستوں ہم پوری اس کی جو آنسر کی ہے اس کو بتا چکے ہیں لیکن اب ہم تھوڑا سا اس کا شولوسن بھی دیں گے آپ کو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو کسی نکتے کے اوپر کسی بندو کے اوپر وہ سب ہی باتیں ہم آپ کو بتلائیں گے دیکھئے تھوڑا سا یہاں پر یہ اوریجنل جو آپ کا پیپر ہے اسی کو لیا گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی لفظ آپ کو نہ دیکھیں ہم اس کو بتا دیں گے آپ کو سب سے پہلا جو سوال تھا دوستوں وہ عملہ سے متعلق تھا اور عملہ بھی اتنا گزب کا پوچھا ہے اتنا آسان پوچھا ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو جن لوگوں کی رائٹنگ اسکل بالکل کمزور ہے ان کو بھی غلط نہیں کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کا صحیح ہوا ہوگا چونکہ آسان ہے جمین جمین تو کچھ ہوتا ہی نہیں جیم سے زمین زوا سے زمین اور زوا سے بہت آسان سی بات ہے کیا ہے زمین تو زمین اس کا رائٹ آنسر ہے نیش کوشن ہے گزل کے لیے لازمی ہے ابھی جو ہم نے کلاسیں جو ختم کی تھی ریٹ ایم سی کیو جو ختم کیے تھے اس پر یوٹیوب پر اس میں آخری دو کلاسوں سے پہلے غالباً میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو گزل کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے بیت الگزل بیت الگزل تو سب سے امدہ شیر کو کہا جاتا ہے امدہ شیر کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں حسن مطلع مطلع ثانی کو کہا جاتا ہے دوسرے دوسرے مطلع کو کہا جاتا ہے قافیہ کس کو کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں ہم سوت الفاظ ہم سوت الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے دوستوں قافیہ کہا جاتا ہے مقطع کس کو کہتا ہے آخری شیر کو آخری شیر کو جس میں شاعر اپنا کیا استعمال کرتا ہے تخلص یہ بتانی کی باتیں نہیں بہت آسان ہیں لیکن یہاں پوچھا ہے گزل کے لیے لازمی ہے کون سی چیز لازمی ہے کون سی چیز ضروری ہے تو پتہ چلے گا اس کے لیے قافیہ کا ہونا ضروری ہے بغیر ردیف کے گزل کہی جا سکتی ہے بلکل اس کو کیا کہا جاتا ہے غیر مردف اور ردیف والی گزل کو مردف کہا جاتا ہے تو سی اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوشن ہے برابر سے بچ کر گزر جانے والے شیر ہے برابر سے بچ کر گزر جانے والے یہ نالے نہیں بے اثر جانے والے یہ نالے جو ہے نا اب نالے کس کو کہیں گے آپ کو میں نے جب عملہ پڑھا ہے تھا پیارے دوستوں یاد ہوگا ایک لفظ میں نے بتایا تھا نالا جس طرح میں نے دانا اور دانا میں فرق بتایا تھا ٹھیک ویسے ہی میں نے نالا اور نالا میں فرق بتایا تھا آپ پورے اتمنان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ بات آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ ملے گی ٹھیک ہے تو نالا جو ہے نالا یہ میں نے وہاں کیا اس کا معنی لکھوائے تھا آہ وہ بکا کرنا آہ وہ بکا کرنا کیا اس کا معنی لکھوائے تھا آہ وہ بکا کرنا رونا یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے رونا رونا یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ سے کیا پوچھا ہے اس شہر میں مستعمل یعنی استعمال شدہ یعنی جو اس میں استعمال ہو چکا ہے استعمال شدہ لفظ نالے کے کیا معنی ہے چھوٹی ندی یہ جو نالا ہوتا ہے نا دوستوں علف کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی ندی اس کے بعد ازار بند ازار بند شور و فغا یعنی آہ وہ بکا کرنا آہ وہ بکا وئی رونا ٹھیک ہے یہ ہی اس کے معنی ہوتا ہے نالا آہ وہ نالا یعنی درد میں تکلیف میں دکھ میں جو نکلنے والی آواز ہوتی اس کو شور و فغا کہتے ہیں گھوڑے کی نال نال جو ہوتی ہے وہ ایسے لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تو یہاں پر اس کا جواب ہوگا سی اردو کا رسم الخط کون سا ہے بہت ایزی سوال ہے کوفی نسخ خطے گلزار خطے نسخ ڈی اس کا کریکٹ کیا ہوگا ڈی اس کا کیا ہوگا کریکٹ آنسر ہوگا خطے نسخ نیشٹ کوششن ہے تشبیب کس سنف سخن کا جز ہے تشبیب جو ہے دوستوں وہ کس سنف سخن کا جز ہے تو قصیدہ پتا ہے آپ کو قصیدے کے پانچ اجزاء ہیں سب سے پہلا کون سا ہے تشبیب تشبیب کا ہی دوسرا نام کیا ہوگا نصیب ہوگا گزل مرسیہ مسنوی تو یہاں پر اس کا جواب ہوگا اے اس کا کریکٹ آنسر ہے نیشٹ کوششن ہے زیر زبر پیش زیر زبر پیش کو کہتے ہیں آخری وقت تک میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو کہ دوستوں اعراب جو ہیں ان کو کتنا مانا جاتا ہے سات لیکن زبر زیر پیش اور جزم ان کو تو کیا کہا جاتا ہے ان کو اعراب کے دائرے میں رکھا جاتا ہے اس کا علاوہ کون کون سی ہیں تشدید مد اور تنوین یہ جو ہیں نا تین اب تنوین میں یہ بھی آ جائے گا دو زیر بھی آ جائے گا دو پیش بھی آ جائے گا تو یہ تین جو ہیں ان کو کس میں لکھا جاتا ہے علامات میں رکھا جاتا ہے کس میں رکھا جائے گا علامات میں تو زبر زیر پیش اعراب میں ہوں گے مصوتیں مصمتیں میں ہوں گے علامات میں ہوں گے اضافت میں ہوں گے تو اس کا جواب ہوگا اعراب یہ سوال تو کسی کا غلط ہونا ہی نہیں چاہیے نیکسٹ کوششن ہے افلاتون کے مطابق بچے کی تعلیم کس عمر تک والدین کے ذمہ ہونے چاہیے یہ سوال تھوڑا سا باہر سے ہے لیکن یاد رکھئے گا آپ نے شاید اس میں سائیکلوجی میں اس کو پڑھا ہوگا یہ شفارش کرتے ہیں کہ چھ سال تک بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی ریک دیکھ میں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر اس کو تعلیم کے لئے آگے بھیجنے کی شفارش کرتے ہیں تو افلاتون جس کو پلوٹو کہتے ہیں پلوٹو کے مطابق بچے کی تعلیم کس عمر تک والدین کے ذمہ ہونی چاہیے تین سال تک پانچ سال تک سات سال تک چھ سال تک تو دوستو اس کا جواب ڈ ہوگا ڈ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا نیسٹ کوشن ہے بچے کی زبان سیکھنے کی شروعات کتنی کومن سی بات ہے یہ تو انسان کے خود کو پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اپنا ذہن اس میں استعمال کرتا ہے بچے کی زبان سیکھنے کی شروعات ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے مکتب سے مکتب سے ہوتی ہے یعنی سب سے پہلے وہ پیدا ہوتی ہیں جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو مکتب میں داخل کر دی جاتا ہے نہیں مکتب کہتا ہے سیکھنے کی جگہ کو پڑھنے کی جگہ کو پڑھو سے پڑھو سے ہوتی ہے کالج سے ہوتی ہے یا گھر سے ہوتی ہے گھر سے ہوتی ہے گھر سے بھی بچے کی پہلی جو یونیورسٹی ہوتی ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے یعنی گھر ہوگا ساتھیوں زبان کی جو قسمیں میں نے آپ کو لکھوائی تھی اس میں بچہ انکرن کر کے سیکھتا ہے زبان کیا ہے بھاشا جو ہے وہ کیسے سیکھی جاتی ہے تقلید کے ذریعے سے ایک نو زائدہ بچہ یہی لفظ میں نے وہاں پر استعمال کیا ہے اور آخری کلاس میں یہ چیز میں نے پڑھائی تھی ایک نو زائدہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ گھر والے ٹھیک ہے کہ ان کے انکرن کر کے یا ان کا ان کی تقلید کرتے ہوئے وہ سیکھتا ہے تو یہاں پر اس کا جواب ڈی ہوگا اردو پڑھنا سکھانے کے لئے جملہ واری طریقے میں جملہ واری طریقے میں صرف اتنا دیا ہوا ہے اردو قائدے کی ضرورت ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی اردو قائدے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی صحیح ہے بلکل صحیح ہے کوئی خاص قائدے کی ضرورت نہیں ہوتی لبز کو پڑھائی کی اکائی اکائی کے لئے منتخب کیا جاتا ہے جب پڑھنا سکھانے میں جملہ واری طریقے کو اپنائیں گے تو لبز کی تو بات ہی نہیں یہاں پر تو یہ تو ہوگا ہی نہیں تو پتہ چلا اے اور سی غلط ہیں لبز الہیدہ سے بھی منتخب کیا جانا چاہیے الگ سے لبز لے سکتے ہیں لیکن آپ کو بتایا تھا دوستوں میں نے کہ پڑھائے جانے والای جو بات ہے جو جملہ ہے جو چیز ہے اس سے مدرس جو ہے ایک لفظ جو ہے لفظ واری طریقے میں تختے سے ہاں پر لکھ لیتا ہے تو یہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو قوائد کی کوئی خاص ضرورت پڑھنا سکھانے میں جو جملہ واری جو طریقہ ہوتا ہے جس میں گیسالٹ جو ہے اس کا نظریہ کارفرما ہوتا ہے اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے اردو قوائد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی اس کا کریکٹ آنسر ہے معروضی جانچ میں صحیح جواب تین ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں سب ہی ہوتے ہیں ایک ہی ہوگا دو ہوگا دو ہو سکتے ہیں تو معروضی جانچ جو وسطنیشت جو جانچ ہوتی ہے دوستوں اس میں کیا ہوتا ہے جو جواب ہوتے ہیں صحیح جو درست اور صحیح جو جواب ہوگا وہ ایک ہوگا آپ بھی جانتے ہیں جیسے یہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے معروضی جانچ ہی ہے تو تین ہو سکتے ہیں بلکل نہیں سب ہی ہو سکتے ہیں بلکل نہیں ایک ہی ہوگا جواب درست تو ایک ہی ہوگا جیسا کہ اس کا جواب سی ہے تو یہاں پر معروضی جانچ کی مثال بھی ہے پرکٹیکلی آپ نے سیکھ لیا ہوگا دو نہیں ہو سکتے اردو کی ابتداء پنجاب سے ہوتی ہے بہت آسان ہے محمد حسین آزاد یہ تو کیا کہتے تھے برج بھاشا سے محمود شیرانی کیا کہتے ہیں پنجاب سے ان کا آپ کو کتاب بھی بتائی تھی پنجاب میں اردو پنجاب میں اردو پنجاب میں اردو مسعود حسین خان دہلی اور نوہ دہلی میں بتاتے ہیں اختر شیرانی یہ صاحب کیا کہتے ہیں اختر شیرانی ان کا کوئی کول ہی نہیں ہے اختر شیرانی کا یہ محمود شیرانی کے یہ محمود شیرانی کے بیٹے تھے یہ محمود شیرانی کے بیٹے تھے جنہوں نے ایک شاندار نظم ایک لڑکی کا گیت لکھی تھی دوستوں تو پتہ چلا اس کا جواب بھی ہوگا نیچٹ کوششن ہے ان میں سے کس مرکب میں حرف قمری کا استعمال ہوا ہے ان میں سے کون سا مرکب ہے دوستوں جس میں قمری حرف کا استعمال ہوا ہے کمری حرف عبدالستار پڑھتے ہیں عبدالستار عبدالستار تو یہاں پر لام کو نہیں پڑھا گیا ٹھیک ہے عبدالستمد سواد کو پڑھا گیا ہے عبدالستمد لام کو نہیں پڑھا گیا زیبن نسا نون سے ملا دیا گیا ہے لام کو نہیں پڑھا گیا عبدالجبار دال کو کس میں ملا گیا ہے لام میں ملا گیا ہے تو پتہ چلا یہ اس کا جواب ہوگا تاسا دال زال رازہ سین شین سواز سوازواد توازوہ لام اور نون یہ کون سے ہیں یہ شمسی حرف ہیں شمسی ہے آپ دیکھ لیجئے سین جو ہے شمسی میں سے ہے تو پتہ چلا اس پر علف لام کو چھوڑ دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سواز جو ہے یہ بھی شمسی ہے یہاں پر بھی لام کو چھوڑ دیا جائے گا علف لام کو چھوڑ دیا جائے گا نون جو ہے یہ بھی شمسی ہے اس میں بھی لام کو چھوڑ دیا جائے گا جیم یہاں پر تلاش کر لیجئے نہیں ہے تو شمس ہی نہیں ہے تو یہ قمری ہوگا یہ چیز میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ یاد رکھیے گا آپ کو آسانی ہوگی تو ڈیز کا کریکٹ آنسر ہوگا نیکسٹ کوششن ہے پڑھنا سکھانے کے لئے لفظواری طریقے میں لفظواری طریقے میں تحلیلی طریقے کے حصے تھے تین لفظواری طریقے میں قصہ سنا کر تدریسی عمل کا آغاز ہوتا ہے بلکل نہیں جملے کی تشکیل سے تدریس کا آغاز ہونا چاہیے تشکیل کس کو کہتے ہیں دوستوں تشکیل کہتے ہیں نرمان کو نرمان کو کیا کہتے ہیں تشکیل کہتے ہیں کیا جملے کی تشکیل سے جملے کی بناوٹ سے یعنی جملے کی بناوٹ سے یعنی جملہ لکھ کر تدریس کا آغاز کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے یہ بھی غلط ہے لفظ کو پڑھائی کی اکائی کے لئے منتخب کیا جانا چاہیے لفظواری میں تو یہی ہوگا کہ لفظ جو ہے اس کو اکائی مان کر پڑھائیں گے سی اس کا انصر ہے حروف کی بناوٹ سے تدریس کا آغاز ہونا چاہیے یہ تو ہے ہی نہیں تو اس کا جواب سی کریکٹ ہوگا سبق کی تدریس کے بعد طلابہ کی جانچ کا عمل ہے جانچ کا عمل کیا ہے تمہیدی سوالات دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں سبق کی تدریس کے بعد تو بعد دیکھنا ہے ہمیں تمہیدی سوالات یعنی تمہیدی جانچ تو کب ہوگی سبق سے پہلے تو یہ تو اس کا جواب ہوگا ہی نہیں اندازہ قدر جانچ کے کے جدید طریقے کو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا سابقہ معلومات یہ ہوگی نہیں چونکہ سابقہ معلومات کا تعلق تو سبق کے پہلے سے ہے نمونے کی بلند خانی نمونے کی بلند خانی کے ذریعے سے کیا ہے بچے کی جانچ ہوئی نہیں سکتی تو پتہ چلا یہاں پر انداز ہے قدر اس کا جواب ہوگا نمونے کی بلند خانی کی جاتی ہے کس کے ذریعے سے بزریہ مدرس طلبہ کے ذریعے سے بزریہ طالب علمی یعنی ایک بچے سے ایک بچے سے بزریہ طلبہ بہت سے بچوں سے بزریہ اساتیزہ بہت سے استادوں سے نمونے کی بلند خانی کنفیوزن کرنے والی بات یہ ہے یہاں پر کہ دونوں میں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگائی ہے کہ انفرادی انفرادی اور یا تکلیدی یا تکلیدی یہ دونوں بلند خانیاں بچے کے ذریعے سے تو پتہ چلا بچے کے ذریعے سے تو نہ تو اس کا جواب یہ ہوگا اور نہ ہی دوستو یہ ہوگا نمونے کی بلند خانی اور مثالی بلند خانی یہ کس کے ذریعے سے ہوتی ہے استاز کے ذریعے سے تو اب ہمارے پاس دو اپشن ہیں یا تو اس کا جواب A ہوگا یا دوست اس کا جواب D ہوگا تو کیا معنی استاز ایک ہوتا ہے پڑھانے والا ایک ساتھ ایک بار میں ایک ہی استاز آپ کو پڑھائے گا تو ایک ہی استاز پڑھے گا دو تین تو ایک ساتھ مل کر پڑھ نہیں سکتے تو اساتیزہ یہ تو ہوگا نہیں اس کا جواب ہوگا تھوڑا سا اس کو گھومانے والا یہ سوال تھا اب درزے لکتیباس آپ کو پڑھنا ہے درزے لکتیباس کو گھوڑ سے پڑھئے اور نیچے دیئے گئے سوال 76 تا 80 یعنی چھتر سے 80 کے جوابات دیجئے لوگ گیت پڑھایا تھا آپ کو لوگ گیت میں دیہات اور کسبات کی ساماجی زندگی کے سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں چونکہ لوگ گیت کا مطلب ہی یہی ہے اگر شادی کا گھر ہو تو گھر کی سجاوٹ دلہا دلہن مہمانوں کی سج دھج باراتیوں کے ناز نخرے سمدھن پر کی جانے والی چوٹے اور فبیتیاں ساس نند کی تقرار دیور بھابی کی چھیڑ چھاڑ رت جگے رت جگے منتے 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 رخصتی جھومر ٹیکا مہندی اُبٹن یہ اپٹن نہیں ہے اُبٹن اُبٹن وہ مہندی وگیرہ چندن وگیرہ پیس کے خوبصورتی کے لئے جسم پر لگاتے ہیں اُبٹن لال بٹے ہریالی یہ ہریالی بنی ہے یہ ہریالی بنی بنی کس کو کہتے ہیں بنی کہتے ہیں اصل میں دلہن کو کہا جاتا ہے دوستوں آپ ڈکشنری میں دیکھیں فیروز اللغات میں آپ کو یہ لفظ ملے گا سارا لباس اور تمام زیورات ان میں موجود ہیں برسات کا بیان ہو تو بجلی کوئل مور کوئا پپی ندی نالے تال تلائیاں باگ بگیچے ٹھیک ہے جھولے وگیرہ سب شامل ہے اور جاندار کا ذکر ہو تو گائے بھینس مرگی گھوڑا گدھا کتہ بلی مکی غرز کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جو لوگ گیت میں نہ آیا ہو پڑھ لیا ہوگا آپ نے اس جملے میں کون سا زمانہ ہے یہاں پر سوال جو ہے وہ مس ہو رہا ہے لوگ گیت میں سوال ہے یہاں پر لوگ گیت میں میں یہاں لکھ دیتا ہوں لوگ گیت میں لوگ گیت میں دیہات اور قصبات کی ساماجی زندگی ساماجی زندگی ساماجی زندگی کہ سارے رنگ ساف نظر آتے ہیں سارے رنگ ساف نظر آتے ہیں اس جملے میں کون سا زمانہ ہے مستقبل نہیں حال جی ہاں بالکل آپ کو پتا چلے گا تاہے تے ہیں یہ سب کس میں استعمال ہوتے ہیں حال میں استعمال ہوتے ہیں ماضی نہیں ہوگا نیکسٹ کوششن ہے شادی بیعہ کے موقع پر گائے جانے والے گیتوں میں بیان ہوتا ہے کن کا بیان ہوتا ہے دلہا کا بیان ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے دلہن کا بیان ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے رت جگہ رات کو جاگنا اس کا بیان ہوتا ہے خوشی کا ماحول ہوتا ہے شادی میں رات بھر نیند نہیں آتی لوگوں کو سہرے کا بیان ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے مہدی کا بیان ہوتا ہے وغیرہ یہ تو میرے خیال سے کریکٹ ہے بجلی کوئل نہیں ہے گائے بھینس مرگی اس کا تو گھوڑا گدھے کا ذکر نہیں ہوتا شادی بیعہ کے موقع پر تو ایک آہی بیان ہوتا ہے لفظ رت جگہ کے مخصوص معنی ہے رات میں سونا رات میں سونا ہوتا تو رت جگہ نہیں ہوتا رت سونے ہوتا تو یہ تو اس کا جواب نہیں ہوگا رات میں عبادت کرنا کون ایسا ہے جو ایسے خوشی کے موقع پر رات میں عبادت کرے گا دوستوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا نکل جائے لیکن دیکھتا نہیں رات میں کھیلنا یہ بھی نہیں ہوتا رات بھر جاگنا اور خوشی منانا بلکل کریکٹ آنسر ہے یہ ڈیس کا صحیح جواب ہے رخصتی ہریالی بنی زیورات بجلی باغ بگیچے ندی نالے جھولے کا بیان ان لوگ گیتوں میں ہوتا ہے یعنی ان سب چیزوں کو رخصتی کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستوں رخصت سے بنائیں ٹھیک ہے رخصت کہتے ہیں جانے کو آمد کہتے ہیں آنے کو یعنی جب لڑکی ودا ہو کر اپنے گھر سے جاتی ہے تو اس کو رخصتی کہا جاتا ہے شادی اور برسات کے تعلق سے شادی اور جانداروں کے مطالق سے جاندار اور برسات کے مطالق سے قصبیں شہروں اور جانداروں کے مطالق سے کیا اس کا جواب ہوگا دیکھئے اس کا جواب ہونا چاہیے چونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک زیورات تک رخصتی ہریالی بنی زیورات تک تو شادی کا ذکر ہوتا ہے اور بجلی بگیچے ندی نالے جھولے کا بیان برسات سے مطالق ہوتا ہے اے اس کا کریکٹ آنسر ہے ہریالی بنی سے کیا مراد ہے پیچھے بتا چکا ہوں میں ہرا لباس پہننے والی عورت ہریالی پر سیر کرنے والی عورت ہمیشہ مایوس رہنے والی عورت ہریالی جب لفظ آیا ہے تو کون ہریالی تو ویسی انسان کو خوش کردینے والی ہوتی ہے دلہن جی ہاں اس کا جواب ہوگا ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے مرسیہ کے کیا معنیہ ہے کتنا ایزی کوششن تھا سچ بتاؤں اتنی امید نہیں تھی کتنا آسان پیپر آ جائے گا ہم نے تو بہت ہائی لیول تک آپ کو پڑھایا تھا کسی زندہ شخص کی تاریف اس کو تو کیا کہیں گے کسیدہ کہیں گے کسی مرنے والے کی تاریف اس کو مرسیہ کہا جائے گا تو بس اس کا جواب مل گیا آپ کو بھی اس کا کریکٹ آنسر ہے کسی مرنے والے کے اے بیان کرنا ہرگز نہیں ہوتا دوستوں مرنے والے کے اندر لاکھ ایوب بھی ہیں تو وہ بیان نہیں کیا جاتے بلکہ اس کی تاریف ہی بیان کی جاتی ہیں ٹھیک ہے کسی زندہ شخص کے عیب نکالنا ہاں یہ کسیدہ ہو سکتا ہے چونکہ اس میں ہجو بھی ہوتا ہے اس کو کیا ہو سکتا ہے ہجو ہو سکتا ہے اور یہ مدہ ہو سکتی ہے تو پتا چلا بھی اس کا صحیح آنسر ہے نیکسٹ کوششن ہے ہرف کاکے کی کتنے شاندار طریقے سے آپ کو اس کو پڑھایا تھا ہمینے دوستوں حرف عطف حرف تخصیص حرف ربط حرف فجائیہ عطف کس کو کہیں گے دو لفظوں اور دو جملوں کو ملانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ربط کس کو کہیں گے دو لفظوں کو چاہے وہ ایک اسم ایک فعل ہو چاہے دونوں اسم ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے ربط کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام جار ہے ٹھیک ہے دوستوں اس کی ربط کی ایک قسم ہے اضافت کیا آپ کو پڑھائی تھی اضافت اضافت حرف اضافت کس کو کہتے ہیں حرف اضافت یا حرف اور لکھ دیجئے حرف اضافت کا کے اور کی یہ حرف اضافت ہیں تو حرف اضافت یہ دو اسموں کو جوڑنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے خالد کا میں نے یہی مثال آپ کو دی تھی خالد کا گھوڑا گھوڑا یہ یہاں پر حالت اضافی میں ہے گھوڑا یاد رکھئے گا تو سی اس کا کریکٹ آنسر ہے خطاب لکب عرف تخلص یہ اسم کی کون سی قسم میں شمار کی جاتا ہے اس میں کیفیت نہیں اس میں تو کیا بتائی جاتی ہیں حالت بیان کی جاتی ہیں اس میں ظرف اس میں مکان اور زمان کو بتایا جاتا ہے اس میں عام کس کو کہا جاتا ہے عام تو جانتی ہے جو خاص کے علاوہ ہو اس کو نکیرہ کہا جاتا ہے اس میں خاص اس کا جواب ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہے زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو ذربہ کف بلکل یہی کا یہی شعر میں نے آپ کو پڑھایا تھا جب ہماری ایپ پر ایم سی کیز گلاسز ہوئی تھی جب آپ کو خاص طور پر علم بیان کو میں نے پڑھایا تھا اس میں یہی مثال دیتی آپ کو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو ذربہ کف قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا تو اس میں اس شعر میں کس سنت کا استعمال کیا ہے چونکہ یہاں پر قارون کا ذکر ہے قارون بادشاہ کا ذکر ہے تو پتا چلا یہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ لف و نشر بھی نہیں ہوگا تشبیح بھی نہیں ہوگا حسن تعلیل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پر اس تیارہ یہ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر تلمیہ ہونا چاہیے تھا برحال اور دیکھتے ہیں ان میں سے لف و نشر تو ہو نہیں سکتا تشبیح یہاں پر دی نہیں گئی تشبیح یہاں پر ہے نہیں ایک چیز کی تلنا دوسری سے کی نہیں گئی حسن تعلیل بلکل یہ ہو سکتا ہے اس میں حسن تعلیل ہو سکتا ہے حسن تعلیل چونکہ فول میں جو اوپر وہ دانے دانے ساتھ ہیں جس کو فول کا زیرہ کہا جاتا ہے جیسے گلاب میں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کس وجہ ساتھ ہیں قدرتی طور پر آتے ہیں قدرت کا سسٹم ہے لیکن شاعر اس کو کیا بتا رہے ہیں اصل وجہ کو چھوڑ کر کیا ہے وجہ بتا رہے ہیں حسن تعلیل بتا رہے ہیں دوسری وجہ بتا رہے ہیں تو یہاں پر حسن تعلیل بھی اس کا جواب ہوگا اگر تلمی نہیں ہے تو حسن تعلیل اس کا جواب ہوگا تدریس کے تحقیقی طریقہ کے موجد آخری کلاس میں ہمارا سوال تھا یہ آپ سے تحقیقی جو طریقہ ہے ریسرچ میتھرڈ جو ہے اس میں کہ موجد جو ہے وہ کون ہے پروفیسر آر میسٹرانگ ڈالٹن ریمونٹ اور ویلنٹائن ڈیوز کیا اس کا جواب ہوگا یہ تو کچھ نام تو ایسے ہی جو ہمارے تلفظ میں بھی صحیح سے نہیں آتے ٹھیک ہے تو ڈالٹن تو یہ تو کس کا ہے ڈالٹن کا تو کون ہے مس ہیلن مس ہیلن ہے اور اس کے کون ہوں گے پروفیسر آر میسٹرانگ اس میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے ایک دفعہ انتہان میں پوچھا گیا ہے کہ اس میں بچے کی حیثیت ایک دریافت کنندہ کی ہوتی ہے یعنی بچہ کیا ہے ایک خوج کرتا ہوتا ہے خوج بین کرنے والا ہوتا ہے دوستو تو اے اس کا کریکٹر انسر ہے نوٹ مندرز ازیل جزوے نظم کو غور سے پڑھیں یعنی نظم کے اس حصے کو غور سے پڑھیں پڑھئے اور نیچے دیئے گئے سوالات 86 کے جوابات دیجئے گوتم کے ماتھے کی شکن نانک چشتی کا تنمن نہرو گاندی کا مسکن ظلمت میں پر نور کرن ودوانوں کی کھان وطن میرا ہندوستان وطن الفت کا پیغام ہے یہ قدرت کا انعام ہے یہ سب کو رنگین جام ہے یہ یعنی جتنا پیارا ایک شرابی کو ایک جام ہوتا ہے اتنا ہی پیارا ہر ہندوستانی کو ہندوستان ہوتا ہے سب کو رنگین جام ہے یہ ہر دل کا آرام ہے یہ خوشیوں کا اعلان وطن میرا ہندوستان وطن واہ اس نظم میں لفظ گوتم سے کیا مراد ہے گوتم رشی گوتم گمبیر یہ دیکھئے تو یہاں تو کوئی اتنا بڑا حالانکہ انڈین کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے ہیں وہ لیکن ایسی کوئی مہان شخصیت نہیں ہے جس کا اس طرح نام لیا جائے تو یہاں گوتم بودھ ایک عظیم ہستی رہی ہے ہندوستان کی تو ان کا نتذکرہ ہے یہ ٹھیک ہے اس سے مراد گوتم بودھ ہے گوتم گوویندہ یہ بھی اس کا جواب نہیں ہے دوستو تو سی اس کا کریکٹ آنسر ہے لفظ مسکن کے معنی کیا ہے مسکین یعنی غریب مسکن کس کو کہتا ہے نواز کو کہتا ہے کس کو کہتا ہے نواز کو کہتا ہے اور نواز کس کو کہیں گے غریب کو بھی نہیں کہیں گے مسکراہت کو مکان کو کہیں گے تو مسکن کس کو کہتا ہے اصل میں ٹھیکانے کو بھی کہتا ہے ٹھیکانے کو بھی کہا جاتا ہے تو اس کا اینیبل کے ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا نیچٹ کوششن ہے لفظ ودوانوں کا اردو ترجمہ تھوڑا سا گھوان دینے والا سوال ہلکا سا اگر ذہن لگائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے آلم یہ آلم ہے یہ آلم ہے علامہ رہنے والا ودوان ودوان کس کو کہتے ہیں دوستو ایک یعنی آلم اور ودوان نو ودوانو یہ کس کو کہیں ہیں علامہ کو کہیں گے تو پتہ چلا چونکہ دونوں ہیں یہاں پر اگر علامہ یہاں پر نہیں ہوتا دوستو مثال میں یا اس میں یہاں پر علامہ کا لفظ نہ دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا علامہ ہی اس کا جواب ہوتا لیکن یہاں پر دونوں دیئے ہوئے ہیں علامہ بھی دیا ہوا ہے اور علامہ بھی دیا ہوا ہے تو پتہ چلا دوستو یہ علامہ اس کا جواب نہ ہو کر علامہ اس کا جواب ہوگا چونکہ ودوان اگر پوچھا ہوتا تو علامہ ہوتا لیکن اپشن میں دونوں دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر علامہ علامہ اس کا جواب ہوگا بھی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اس جزوے نظم میں شاعر نے کن شخصیات کا ذکر کیا ہے گوتم بدھ بلکل کیا ہے گرو نانک بلکل کیا ہے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کا کیا ہے مہتمہ گاندھی گوتم بدھ جوارلال نہرو رام چندر جی گوتم رشی یہ بھی نہیں ہے اشو کے آزم گوتم بدھ گرو نانک ان کا بھی نہیں ہے گرو نانک رام چندر جی گوتم بدھ خاجہ مہین الدین چشتی رام چندر جی کا میرے خیال سے ہاں پر ذکر نہیں ہے آپ ایک بار پڑھ لیجئے اس کو پھر سے گوتم کے ماتھے کی شکن گوتم کا نام ہے چشتی کا نہرو گاندھی کا نہرو اور گاندھی کا مسکن ظلمت میں پرنور تو نہرو اور گاندھی کا بھی ذکر ہے مہتمہ گاندھی کا بھی ذکر ہے گوتم بدھ کا ذکر ہے جوارلال نہرو کا ذکر ہے رام چندر جی کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا صحیح آنسر ہوگا اس نظم میں کس ملک کا ذکر کیا گیا ہے میرا ہندوستان وطن تو مصر بھی نہیں ہے چین بھی نہیں ہے ہندوستان اس کا جواب ہے پاکستان بھی نہیں ہے تو دوستوں یہ تھے سبھی سوالات کے جوابات امید کرتا ہوں جو آنسر کی جاری ہوگی وہ بھی ہمارے انہی جوابات کے مطابق ہوگی تو آپ اپنے جوابات کو ملان کر لیجئے گا اور تمام سوالات جو ہیں ان میں کوئی بھی سوال میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جو ڈاؤٹفل ہو جس پر کوئی اوبجیکشن اٹھایا جا سکے اس لئے آپ پوری گہرائی سے پورے دھیان سے اپنی آنسر کی دیکھ لیجئے گا اتکرس نے پورے تمام جو سبجیکٹس ہیں سبھی کی آنسر کی جاری کر دی ہے آپ اپنا اپنا ملان کر لیجئے گا تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ سبھی کو یہ باتیں جتنی میں نے بتا ہی سمجھ میں آگئی ہوں گی خوش رہیے مزے سے رہیے پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایکزام کے آنسر کی یا کسی اور موضوع سے متعلق تب تک کیلئے آپ سبھی کا شکریہ